بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزی سامین کیا علیہ امید ہے آپ لوگ خوش ہوں گے خوشحال ہوں گے آج ہم جا رہے ہیں کوئٹہ سے کوئی باش آپ کو بہت اچھی ویڈیو دکھانے کی کوشش کریں گے تو ہمارا چینل دیکھتے رہیے میں ہوں خدایداد بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سارون ٹی وی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں تو اس وقت ہم جا رہے ہیں اس روڈ پر یہ روڈ جو سندھ اور پنجاب کو ہم سے ملاتے ہیں اور پچاس سے پچپن کلیومیٹر دوری پر واقعہ ہے کوئی باش تو ہم اسی طرف جا رہے ہیں تو دوستو یہ دشت کا علاقہ ہے جو ذلہ مستون کی ساتھ رکھتا ہے کوئٹہ سے نکلتے ہی یہ دشت آ جاتا ہے اور یہ دشت کے باغات ہیں سیب کے باغات ہیں جو یہاں پر چیری، بادام، ارچیز کے درخت ہوتے ہیں جو اس موسم میں ہیں یہ سیب جو لوگ اس کو بیچنے کے لیے یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں اور راستے میں آتے جاتے لوگ یہاں سے سیب خریدتے ہیں دوستو اس سفر میں میں اکھیلہ ہوں اور موٹسیکل میں اور آہستہ آہستہ چلا رہا ہوں اور ساتھ میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں اس لئے یہ کیمرہ تھوڑا ہلتا جلتے ہیں کیونکہ یہ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے کو بھی بچاؤں اور ویڈیو بھی بنا اور ہم کولپور کے قریب پہنچ رہے ہیں تو دوستو کولپور پہنچ چکا ہے یہ مسجد ہیں شاہ فیصل مسجد کی طرح اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے جو کولپور میں ماشاءاللہ ہوتل کے ساتھ ہیں اور یہ ہوتل بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے پاڑوں کے بیچ میں بہت اچھا اور بہت پیارا لگتا ہے اور جمعے کے روز لوگوں کا چھوٹی ہوتے ہیں جو دکاندار چھوٹی کر کے یہاں پکنک مناتے ہیں تو یہاں ضرور آ جاتے ہیں چائے پینے کے لیے دوستوں کے ساتھ کافی اچھا جگہ ہے اچھا لوکیشن ہے اور یہ بلوچی سجی ہیں اور یہاں کی سجی کافی مشہور ہے کیونکہ کوٹا میں جو بھی میمان آتا ہے سجی کھائے بغیر نہیں جاتا کیونکہ سجی یہاں کا روایتی ڈش ہے جو لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ میں آپ کو منظر دکھا رہا ہوں جو ہوتل کے آس پاس پیچھے کا جو منظر ہے پاڑی ہے بہت خوبصورت اور دلکش ہے اور یہ خوبصورت سا مجد ہے اور مجد کے اس طرف بھی پاڑی کے اوپر جنگری بیڑ بکریاں بھی ہیں جو اس کے لیے چار دیواری بنایا ہوا ہے جہلی سے یہاں پر نایاب قسم کے ایرن بھی ہیں یہ ایرن بلوچستان کا نایاب قسم کا ایرنہ جو اب بھی بلوچستان کے پاڑوں میں آپ کو کئی کئی مل جاتا ہے اور اس کے شکار پر پابندی ہے یہ اوٹل میں ایک چڑی آگر کی طرح بنا ہوا ہے یہاں پر رکھا ہوا ہے اور ہم ابھی جا رہے ہیں کوئی باش کی طرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں اور یہ خوبصورت جگہ ہے یہاں ریلوے کا ٹریک اور ساتھ میں روڈ بہت دلکش نظارہ ہے پیچھے پاہڑی یہاں پر کافی لوگ آتے ہیں تصویر کھینچنے کے لیے اور پکنک کے لیے یہ بھی ایک اچھا اور منفرج جگہ ہے یہ سرنگ ہے جہاں سے ٹرین آتا اور چلا جاتا ہے لوگ تصویر کھینچنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ میں رکا ایک ٹینکر گزر رہا ہے اور یہ بہت خطرناک موڑا ہے یا گہرہ کھائی ہیں ساتھ میں بہت گہری کھائی ہیں اکثر یہاں پر آج سادمیوں ہیں اور یہ پیر پنجا ہے سنا ہے یہاں پر ارزت علی کرم اللہ وجہ کا پیر کا نشان ہے لیکن اس بات میں کتنی صداقت ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن میں بہت اچھی جگہ پر واقعہ ہیں اور یہاں ساتھ روڑ بھی ہیں چھوٹی سی مجد بھی ہیں لوگ نماز پرنے کے لیے رک جاتے ہیں اور یہ ایک گدہ ہے جو پانی پی رہا ہے بشارہ پیاسا تھا پانی دے کا تو پینے لگا اور یہ وہ جگہ ہے وہ ملنگ کا قبر ہے جو اس جگہ میں پہلے رہتا تھا اور اس کمرے کے اندر وہ نشان ہے پاہوں کا جسے ارزت علی کا پاہوں کا نشان بتاتے ہیں اب یہ اللہ ہی جانتا ہے پہلے یہ پیر بنجا تھا اور یہ ہے کوئی باش یہ روڑ کے نیچے ایک چشمہ بیٹا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر سے گاڑیاں گزرتی ہیں پیچھے پاڑ ہے اور اسی روڑ کے نیچے سے یہ پانی بیٹا ہے اور ایک پیپ بھی ساتھ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ جو پانی سپلائی کرتا ہے بہت اچھا جگہ ہے یہاں کافی لوگ آئے ہوئے ہیں اپنے خیمے لگائے ہوئے ہیں پکنک کے لئے پکنک کے غر سے کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں کچھ تصویری لے رہے ہیں ساتھ میں پیپ لگا ہوا ہے اس پیپ سے وہاں پانی پہنچتے ہیں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں اوٹل بھی ہیں ساتھ میں اور لوگ یہاں سے کوئی اپنے گاڑیاں بھی دھوتے ہیں رکش مکشوں اور گاڑی والے یہاں سٹاپ کرتے ہیں وضو کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ عجیب قسم کا چشمہ ہے جو روٹ کی نیچے سے نکلتا ہے یہ موٹسیکلیں جو کتار میں کھڑی ہیں یہ گروپ ہیں ان لوگوں کا جس کو بولانی کہا جاتا ہوا ہے نمبر پلٹ سب ایک جیسے ہیں موٹسیکلوں کو الگ سا کھڑا کر کے اور خود یہاں پہاڑ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ گروپ کے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس گروپ کا نام بولانی گروپ ہے موٹسیکلوں کے کافی گروپ بنے ہوئے ہیں اور ایسے پکنک پوائنٹس پہ جاتے ہیں فنکشنز کراتے ہیں یہ اٹھل ہے کوئی باش میں یا لوگ چائے پینے کے لئے آ جاتے ہیں تو میں بھی تھک چکا ہوں سفر سے سوچا یہاں آ کر چائے پھیلوں اور میں نے بھی چائے مانگوایا بسکٹ کے ساتھ تاکہ تھکن دور ہو جائے اور میں مزید ویڈیو بنا سکوں اور واپس کوئٹا بھی تو جانا ہے پچپن ساٹھ کلومیٹر دوری پر ہے پیچھے پاڑی ہے وہی سڑک ہے اور میرے پیچھے یہ پکنک پوائنٹس ہے جس پر کافی لوگ بیٹے ہوئے ہیں میں آپ کو دیکھا رہا ہوں خیمے لگے ہوئے ہیں لوگوں کے جو پکنک کے غر سے یہاں پر آیا ہوا ہے اور میرا گلہ بھی خراب ہوا ہے توڑا ہر کسی نے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی کونہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کوئی سالن پکا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے اس کوئی بات سے آگے بھی کہیں پکنک پوائنٹس ہے بولان میں سارے ہی پکنک ہی پوائنٹس ہے اس سے بے بڑے پانی ہے دوسری ویڈیو بناوں گا تو میں وہاں پر بھی جاؤں گا ابھی فیلال تو شام ہونے والا ہے میں نے سوچا اور رات ہو جائے گا تو اکھیلا ہوں اس لئے مجھے واپس بھی جانا پڑے گا یہ مینڈ روڈ ہے جو سندھ کی طرف جاتے ہیں اس طرف اور میں واپس کولپور کی طرف جا رہا ہوں یعنی کوئٹا کی طرف اور کولپور راستے میں آتا ہے بیچ میں اور موڈ سیکل پر بیٹھا دیکھو میں کس طرح کس طرح ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ بلوچی رکس ہے چاپ ہے بلوچی براوئی موسیقی مت massive موسیقی 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 موسیقی